پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رائے نہیں ہیں چار لوگوں کے اگر آپ مجھے کلپ سنائیں گی تو آئی لانٹ بلیو گی یہ رائے ہیں پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ پندرہ سالوں سے لگاتار ایک کانسپریسی کی تحت جس کے لیے میں چیختا رہا کہ یاد رکھئے میرے ملک کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کوئی انٹرنیشنل کانسپریسی ہے جس کے ذریعے میرے ڈرامے کو موضوعات سے ہٹا دیا گیا ہے اور خاص قسم کے دو موضوع جو ہیں وہ زیرے بحث لائے جاتے ہیں اور ان سے خدا کے واسطے بجھے یہ ورنہ ہم بہت برے برے رستے پر چلنے لگے ہیں لیکن یہ چیختنگار میری نکار خانے میں توتی کی آواز بن کر رہے گی لیکن یہاں اس کے باوجود کہ میں میں نے ہمیشہ اپنی پوری جان لڑائی کہ میں کسی کی ڈکٹیشن پر کبھی ڈراما نہ لکھوں اور میرا ڈراما جب بھی آئے سوچل سیٹ اپ کے لیے میسیج کا باعث بنے ایک دس سال تک ہم نے ساس بہو نند اور اس کے اوپر لکھا ابھی بھی خیر وہ چل رہا ہے ویزوی پھر اس کے بعد ہم نے انسائٹ فیملی جو ریپس ہوتے ہیں ان کو موضوع بنایا اور لگا کہ ہر خاندان میں سوائے ریپس کے کوئی کام ہوئی نہیں رہا ایسے ایسے رشتوں کو ہم نے چھیڑا جن کی بات کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے جن کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہتے ہوئے سنتے ہوئے ہمارے سر شرم سے جھکتے ہیں یہ سارا جب اس طرح کا کلچر پریویل کرتا ہے نا فرا مجھے آپ سے ایک چیز ایڈ کرنے دیجئے گا آپ کی گفتگو میں اس بارے میں فرمائیے گا جیسے آپ نے کہا کہ ایک طرف جنسی جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہمارا معاشرے میں کبھی معاملات بڑھ رہے ہیں اور ڈراما نے اس کو دکھانا ہی ہے جو وہاں پہ زندگی میں چل رہا ہوتا ہے یہ ایک روخ ہے تصویر کا دوسرا روخی ہے کہ چونکہ ڈرامے یہ سب کچھ دکھا رہے ہیں اس نے معاشرے میں یہ جرائم بڑھ رہے ہیں آپ کے خیال میں دونوں میں سے کون سی رائے جو ہے مزیادہ سیئے مجھے فرق ایک باب بتائیے جنسی جرائم کس معاشرے میں نہیں ہے جنسی جرائم صرف بڑھ رہے ہیں آپ نے آپ کے ہاں ملک کا سب سے بڑا رونا پیٹنا کرپشن ہے آپ کرپشن پر ڈرامے کیوں نہیں بنا رہے ہیں آپ کے ہاں بہت سارا آپ یاد رکھئے گا میں یہاں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں مردوں کے خلاف میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں آپ بھی مجھے جواب دے دیجئے دنیا میں مرد نے جب بھی کسی عورت کے ساتھ زیادتی کی ہے کسی دوسری عورت کے بھروسے پر کی ہے تو جب بھی ایسا کچھ کام ہوتا ہے عورت کے ساتھ اس میں ایک عورت انوال ہوتی ہے لیکن اللہ معاف کرے مرد کو گالی دے دے کے گالی دے دے کے ہم کہاں جانا چاہتے ہیں میں اس کے سرے تک پہنچا ہوں میں ابھی فرا آپ کو ایک بڑی امپورٹن بات بتاؤں یہاں کوئی دو چار دن پہلے میری امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب سے ملاقات تھی تو باتیں کرتے کرتے انہوں نے مجھے بتایا کہ میں جب کی پی کے کا وزیر تھا وزیر خزانہ تھا تو بجٹ بناتے ہوئے ورلڈ بینک نے ہمیں پانچ ارب روپے جو ہیں وہ اس کا پرومیس کیا لیکن جب ہم نے بجٹ میں ڈال دیا ان کی کمیٹمنٹ آ گئی تو کئی دیر انہوں نے ہمیں وہ پیسے نہیں دیے تو ایک دن میری پریزیڈنٹ ورلڈ بینک سے ملاقات ہو رہی تھی تو میں نے کہا جناب آپ نے ہمیں پیسے کیوں نہیں دیے تو میں نے کہا جب آپ کے لڑکے جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر بل بورڈ اتاریں گے اور ان کے اوپر موڈلز کے اوپر سیاہیاں پھینکیں گے تو ہم کیسے دیں گے آپ کو پیسے انہوں نے کہا یہ سیاہیاں پھینکتے ہیں یا بل بورڈ اتارتے ہیں یہ ہمارا کلچر ہے انہوں نے کہا سنیے سراج صاحب جب آپ بھیک لیتے ہیں تو ساتھ نساب اور کلچر دونوں لیتے ہیں آپ جب آپ اس بات کو اگر نہیں سمجھ پا رہی تو خدا کے واسطے میں میں اپنی قوم سے کہوں گا کہ اس بات کو سمجھئے جب تک آپ بھیکاری رہیں گے آپ نساب بھی لیں گے آپ کلچر بھی لیں گے اور آپ اس طرح کے موضوعات بھی لیں گے اجیسر اس بار میں بھی بتائیے گا یہ آشر عظیم نے ایک فلم بنائی تھی جو اسی طرح سے جیسے آپ کہہ رہے ہیں فینانشل کرپشن کے اوپر تھی وہ کتنا عرصہ لٹکتی رہی پروو بھی نہیں ہوئی پھر مشکل سے اسے اجازت ملی سرمت سلطان کے ایک فلم ہے جو کسی طرح سے ٹرانس جنڈرز ہیں ان کے اوپر اور موضوعات وہ بھی نہیں کلیر ہو پاری تو اگر کوئی ڈیئر کرتا ہے کہ ڈیفر کرے ان معاملات سے جو مرد اور عورت کی تقسیم سے اوپر کی بات ہیں ہم تو معاشرے کی اصلاح اور بگاڑ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو وہاں پر تو سنسر لگ جاتا ہے وہاں پر تو پابندی تو جو لگا پٹا گھسا پٹا ایک موضوع ہے وہ تو چلتا بھی ہے بکتا بھی ہے نہ کوئی روکتا ہے نہ کوئی اس کو اس میں کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو اس معاملے پہ بھی میں چاہوں گی کہ آپ کی رائے ہمارے سامنے آئے بلکل میں مالک شاید فلم تھی وہ اس کے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی تھی چونکہ جو ہی بات کرپت لوگوں کے اوپر آتی ہے وہ سب کے ساتھ بھی کٹھے ہو جاتے ہیں وہ آپ اس وقت ملکی سیاست کے اوفق پر دیں گے اور جہاں تک ٹرانس جنڈر کا ایشو ہے دیکھئے میں سرمد is a friend of mine میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہماری انڈسٹری پھل پھول نہیں رہی لوگ اتنے تعلیم بھی آفتہ نہیں ہیں اور نہ یہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ اس کو بقاعدہ انٹوڈوز کرا دیا جائے کہ ٹرانس جنڈر is the issue which should be discussed فرسٹ ان باقی سارے مورال ایشوز جو ہوں وہ رہنے دیے جائیں میں سوال یہ پوچھتا ہوں اسی طرح کی ایک حرکت شوائے منصور صاحب نے کی تھی بول میں ایک ایسا ایسا concept اٹھایا جس سے ماں سوائے اس کے کہ ملک کی شکل ڈسٹورٹ ہو اور کوئی objective نہیں نکل رہا تھا مجھے بتائیے ایسے کتنے واقعات ہو رہے ہیں پاکستان میں لیکن یاد رکھئے فراہ میں آج پھر کہتا ہوں یہ ایک سوچی سمجھی سادش ہے جب بھی funded پیسوں سے فلمیں بنیں گے اور ڈرامیں بنیں گے نا تو اسی طرح کے سبجیکٹ پر discussion ہوگی جس سے ملک کی شکل بگاڑ کے دکھائی جائے یہ فرما دیجئے گا کہ ایک ہمیشہ سے جو narrative چلا آیا ہے کہ بھائی فعاشی اس لیے ہم ڈال دیتے ہیں اس کا انصر اس لیے ہوتا ہے کیونکہ مقبولیت ہی تب ملتی ہے کچھ ایسا انصر موجود ہو پھر یہ بحث تب شروع ہوئی جب ارتورل غازی دکھایا گیا اور ارتورل کے حوالے سے پھر یہ بحث شروع ہوگی بھائی جان ہم تو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ایسا بنائیں گے تو ہم تو دیکھ لیں گے اس پر آپ کیا کہیں گے یہ ہمیشہ سے یہ narrative چلا آ رہا ہے کہ لوگ نہیں دیکھتے دیکھئے سب سے پہلے تو یہ کسی نے آپ کو غلط کہا ہے کہ کہیں ہمارے شوبز حلقوں میں بھی یہ بات موجود ہے کہ ہم فہشی دکھائیں گے تو لوگ زیادہ دیکھیں گے پاکستان کا جو کلچر ہے وہ تھوک دیتے ہیں ایسی فلموں کو ایسی ڈراموں کو جہاں تک ارتورل غازی کا تعلق ہے آپ اس کو ایک دوسرے اینگل سے لیجئے کہ یہ وہ تھس تھی ہماری آڈینس کی جو ترکی کے اس ڈرامے نے آ کے پوری کیے ہم بدقسمتی سے ہمارے چینلز نے کبھی اس طرح کا محبے وطن ہو کے نہ سوچا کہ ہمیں اپنے لوگوں کی آڈینس کو اپنے اصلی اور سچے ہیرو دکھانے ہیں یہ کام کیا آکے ٹرکی کے ارتورل نے اور میں بلیو ارتورل ہے ایک اپنے آئی اوپنر فور اس یہ ہائی ٹائم ہی شوڈ بی گوئن فور سچ پلیس اور ہی شوڈ بی انٹڈوسنگ آر ہیروز ٹھیک ہے خلیر رمان کمر صاحب محبت کا پیامبر کہتے ہیں لوگ آپ کو اتنے خوبصورت آپ نے بلوک بسٹر ڈرامے دیئے ہیں موضوع محبت رہا ایک مناسب تناسب میں آپ نے ان تمام چیزوں کو ڈسکس کیا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ فینینشل ٹرائمز اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو کیا آپ خود بھی لکھنے کا سوچ رہے ہیں ایسی چیزوں کے بارے میں تاکہ ایک پرینڈ تو ملے نا لوگوں کو پتا تو چلے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا جو وزیراعظم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں آپ کی سوچ بھی اسے ہمہنگ لگ رہی ہے تو پھر دیر کہاں پہ ہوتی ہے یہ معاملہ نظر کیوں نہیں آرہے ہمیں ٹھیک ہوتے ہوئے ڈرامے ایسے دکھائی کیوں نہیں دیرے پیمرہ کو کیوں بین کرنا پڑا ہے مسلسل ایسے ڈراموں کو جو غیر اخلاقی مواد ڈائلوگز اور مناظر پر مبنی جی جی سر آپ کو میری آواز آریے یہ ٹھیک ہے خلیل و رحمان کمر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو نئے آواز آریے ہمارا ویڈیو لنک ڈسٹیپ ہوا تھا سو سر پلیز فرمائیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ آپ اچھی طرح جانتی ہیں 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 کہ میں ایسے دراموں میں ہمیشہ ایسے ایسے ٹچیز بھی ہمیشہ رکھتا رہا ہوں جس میں پولیٹیکل جتنا میں کہہ سکتا تھا جس طرح مجھے پتا تھا کہ سینسر ہونے سے بچ جائے گا اور میں شوگر کوٹیڈ بات کر جاؤں گا وہ میں کرتا رہا ہوں وہ میں نے محبت جب میں محبت کو بھی لکھتا ہوں تو محبت بھی ڈری ہوئی ہے کرپشن سے اس کی وجہ کیا ہے بیسکلی جب معاشرے میں کرپشن سے پیسہ آتا ہے تو دو جگوں پر لگتا ہے وہ اور باقی کا پیسہ یاد رکھئے گا بہت بری لگے گی بات باقی کا پیسہ دو نمبر عورت کے اوپر خرچ ہوتا ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں اتنا بگاڑ آتا ہے جس کو آپ آسانی سے جھیل نہیں پائیں گے اگر آپ کو پیسہ نہیں پائیں گے ٹھیک ہے سر لیکن وہ جو پیسہ خرچ کرتا ہے اس مرد کا نمبر کونسا ہوگا وہ بھی گھٹیا مرد ہے یاد رکھئے گا دنیا میں سب سے برا مرد پر ہے پرہپس آئی بلیو میں تو کسی رشمت خور آدمی کو پاس بیٹری نہیں دیتا ہوں یہ میرا رہا ہے جنگی پر اوصول اور میں احبا ہوں کہ ایسے لوگوں کو ڈسکریج کیا جائے ان کا سوشل بائیکارٹ کیا جائے ان کی جیب میں صرف پیسے کاغل کی حیثیت سے رہ جائے ان کی عزت نہ رہے دونٹ رسپیکٹ دم بکاوز آف ماری ملکوچ صحیح سے